بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی وجود اور اس کی وعدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز ادا کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکو پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ آسل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانی بتا سکتا ہوں